بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سوڈینٹس جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم پریکٹیکل میں دوہزار ساتھ اگرس دوہزار اکرس میں آنے والے کوئیسٹن کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں کوئیسٹن نمبر الیون تھا سیمپل آئینمنٹ کی تیاری کا طریقہ کہ سیمپل آئینمنٹ کو کیسے تیار کرتے ہیں تو آج ہم یہ پریکٹیکل نیکسٹ پریکٹیکل ڈسکس کریں گے کہ سیمپل آئینمنٹ یا کہہ لیں کہ پچاس گرام سیمپل یا سادہ مرم کیسے تیار کریں گے کوئیسٹن لکھا با آئے گا پریپیئر فیفٹی گرام سیمپل آئینمنٹ تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں کیمیکلز یا اجزاء تو پہلے نمبر پہ اس میں سخت پیرافین ہم ڈالیں گے دو شریعہ پانچ گرام وول فیٹ دو شریعہ پانچ گرام سیٹو سٹیرائل الکوہول دو شریعہ پانچ گرام سفید نرم پیرافین یہ ڈالیں گے بیالیس شریعہ پانچ گرام اوپر ہم نے ڈالی تھی سخت پیرافین وہ تھی ساری ڈھائی ڈھائی ڈالیں گے سب کی سب یعنی کہ سخت پیرافین وول فیٹ اور سیٹو سٹیرائل الکوہول سب ڈھائی ڈھائی گرام اور انڈپی جو سفید نرم پیرافین ڈالیں گے یہ ڈالیں گے فورٹی ٹو پائنٹ فائیو گرام یعنی کہ بیالیس شریع پانچ گرام اور ٹوٹل جب ان کو ملائیں گے تو یہ بنجے گا پچاس گرام سی امپلائیمنٹ اس میں دوسرے نمبر پہ ہے سمان سمان کون سا ہوگا ترازو، اوزان، مرہم تیار کرنے والا پتھر، خابندستہ، سپیچولا اور ڈیسپینسیم جار اور پیکنگ مٹیریل میں کون کون سی چیزیں آئیں گی کاغذ یعنی کہ پیپر، سیزر، اینڈ گم کاغذ، کینچر، گون اچھا اب جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ ہے تیاری کا طریقہ اس پر گوھر کریں تیاری میں کیا کریں گے کہ تمام اجزاء کو جتنے میں یہ نا چار قسم کے اجزاء ہیں تمام اجزاء کو ایک بیکر میں وزن کرنے کے بعد انتہائی یعنی کہ احتیاط کے ساتھ وزن کریں گے اور وزن کرنے کے بعد بیکر میں ڈال دیں گے اور حرارت فراہم کر کے گرم کریں گے یعنی کہ حرارت فراہم کرنے سے جیسے جیسے آہستہ آہستہ گرم ہوتا جائے گا سارے اجزاء پگل کے آپس میں مکس ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد یعنی کہ اجزاء مایہ میں تبدیل ہو جائیں گے اور جب مایہ میں تبدیل ہو جائیں تو پھر بیکر کو حرارت سے ہٹائیں اور تھنڈا ہونے دیں تھوڑی دیر بعد یہ مایہ جو ہے لیکوڈ ہے یہ مایہ نیم مایہ کی شکل اختیار کر لے گا اور یوں پچاس گرام سمپل آئنمنٹ تیار ہے تو آئنمنٹ تیار ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پیکنگ لیبلنگ اور ہدایات حسبے معمول کیا کریں گے کہ ڈسپنسر جار کی مناسبت سے لیبل تیار کریں گے درج زیل ہدایات تحریر کر کے جار پر چسپا کر دیں گے اور مناسب پیکنگ میں پیک کر کے مریض کے حوالے کر دیں گے ہدایات کون سے ہوں گی نمبر ایک مریض کا نام نمبر دو دوہ کا نام نمبر تین دوہ کے بارے میں ہدایات نمبر چار تیاری کی طریق نمبر پانچ اختیتامی طریق اب ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی احتیار تھیں بھی کون کون سی چیزوں کا خیال رکھیں گے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں گے نہایت احتیار سے اجزاء کا وزن کریں گے اندازے سے کام نہیں لیں گے اور لیبل پر تمام ضروری ہدایات تحریر کر کے چسپا کریں گے اچھا ان میں سارے چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تو بتاتے ٹائم میں فیوچر سنٹینس یوز کر رہا ہوں بھی یہ کام کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن آپ نے یہ گے والا لفظ یوز نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے بھی یہ کیا صفائی کا انتہائی خاص خیال رکھا احتیار سے اجزاء کا وزن کیا اندازے سے کام نہیں لیا اور لیبل پر ضروری ہدایت تحریر کر کے چسپا کر دیا آپ اس طرح کے سنٹینس یوز کریں گے اس کے بعد ہے جی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے استعمالات یوزز کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے سیمپل آئینمنٹ کا ہاں سیمپل آئینمنٹ کو پھٹی ہوئی ایڈیوں میں استعمال کرتے ہیں جلد کو نرم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور عدویات میں واسطے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں واسطہ کا مطلب ہے میڈیم کسی خصوصی میڈیم کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں تو ویڈیو کو اگر آپ لوگوں پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی دوست نے نئے آنے والے دوستوں نے اس چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو وہ لازم سبسرائب کر دیں اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ سب دوستوں کا فائدہ ہو اور سب مستفید ہو سکے اس کو ایک دفعہ آپ لوگ لکھ کے بھی دیکھیں اس کا ایک عدد سکرین شاٹ بھی لے لیں تاکہ پریکٹیکل کے طور پر آپ کے پاس محفوظ رہے گود بھائے اللہ حافظ